چینبل سریز ہیروشیما ناغاس آگی کے بعد جب دنیا نیوکلر ریڈیشن کے برے اثر کو بھول رہی تھی تو چینبل کی درگھٹا نے اتحاس کی قائع پلٹ کر دی پچھلے تین اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ پاورپرانٹ کے نیوکلر کور کی فٹ جانے سے چینبل میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے سب ہی شہروں میں ریڈیشن فیل گیا تھا اب اس سے انسانوں پر ہی نہیں بلکہ سب ہی جیب جنگوں پر بہتی برا اثر ہوا چوتھے اور پانچوے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گ کہ اس پھیلتے ہوئے ریڈیشن کو کنٹرول کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لئے سرکار اور عام لوگوں نے کیا کیا قدم اٹھائے اتنا ہی نہیں اس دوران لوگوں کی قربانیاں ان کی بھاونائیں ان کا درد درد کے بیچ میں دکھائی گئی ہمت یہ سب ہم اگلے دو اپیسوڈ میں دیکھ سکیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں چینبل کا اپیسوڈ فور اپیسوڈ کی شروعات میں چینبل کو دکھاتے ہیں وہاں ایک بہتی بزرگ عورت اپنی گائی کا دودھ نکال رہی ہوتی ہے ایک سولجر اس سے کہتا ہے دادی میں کب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں ریڈیشن فیل چکا ہے اور آپ سب کوئی جگہ کھالی کرنی پڑی گی اب ویلڈی کے سجاوک کے انصار چینبل سے لگ بگ تین ہزار کلومیٹر تک سب ہی جگہوں کو کھالی کر دیا جا رہا ہے ہر جگہ سولجر جا کر باقی لوگوں کو وہاں سے ویکویٹ کر رہے ہیں لیکن دادی کہتی ہے کہ میں 82 سال کیوں بیٹا اور یہ میری جگہ ہے میں یہاں سے باہر بھلا کیوں جاؤں گی اب یہ کہہ کر وہ اپنا کام کرنے لگتی ہے اب ہمیں دادی کا گھر دکھاتے ہیں جسے دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ دادی بچپن سے یہاں رہتی ہے ان کا بیٹا بھی آرمی میں ہی تھا سولجر کی زد دیکھ کر وہ کہتی ہے دیکھو بیٹا میں نے اپنے پوری عمر یہیں بتائی ہے میں نے ورڈ وار ون اور ٹو سب دیکھ لیا ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا میں مروں گی اور جیوں گی اسی گھر میں سمجھے تم دادی یہاں ریڈیشن سے لوگوں کی جان جا رہا ہے ذرا ہمارے بارے میں تو سوچئے آپ کی سرکشے کے لئے تو ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں دیا کر کے میرے ساتھ چلئے لیکن دادی تو دادی ہے اپنی بات پر اڑی رہتی ہے سولڈر اور سبر نہیں کر پاتا اور دودھ کی بارٹی لے کر دودھ باہر فینگ دیتا ہے وہاں اس کا سینرز کو ڈانٹا ہے اب ایک کام دیا تھا وہ بھی تو ڈھنگ سے نہیں کر پایا اب اتنی دیر کے اندر دادی سے آشربان لے رہا تھا اور اس طرح بیچارے سولڈر پر بھی اوپر سے پریشر پڑ رہا ہوتا ہے اب دادی اتنی زدی ہو تو بیچارہ کر کے سکتا ہے کہتا ہے سوری سر میں ابھی کھالی کرواتا ہوں اب یہ کہ کر وہ پھر دادی کے پاس جا کر کہتا ہے دادی یہ آخری واننگ ہے گائے کو یہاں چھوڑی اور چلیے لیکن دادی پھر بھی دودھ نکالتی رہتی ہے تب آچانا کہ گن شورڈ کی آواز آتی ہے اور کہیں سولڈر نے دادی کو تو نہیں اڑا دیا نہیں 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 تب دکھاتے ہیں کہ سولڈر نے دادی کو نہیں بلکہ گائے کو یہ اڑا دیا ہوتا ہے گائے بیچاری سپوٹ پر ہی مر جاتی ہے اب اسی شورڈ کے بعد زیز کا ٹائٹل چینیول ڈال کے چوتھا اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اب چینیول درگھٹنا کے چار مہنے بیچ چکے ہیں اتنے سمیں بعد بھی وہاں کی سچویشن میں کوئی صدارہ یا ہوتا ہے لیڈیا اب یوکرین میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے ویزلے کی موت کے بعد وہ بلکل اکلی ہو چکی ہے اس کی پیگننسی کا ساتوہ مہنہ چل رہا ہوتا ہے پھر چینیول کو دکھاتے ہیں جہاں ہزاروں کلومیٹر تک کوئی انسان نہیں ہوتا اور وہ پوری جگہ کنٹامیٹڈ زون کے نام پر سیل کر دی گئی ہے سولدر سے کیریہ میں گھاس پوس کے بیچ ریڈیشن لیبل چیک کر رہے ہوتے ہیں تب اچانک سب کی ڈوستی میٹر میں آرام بچنے لگتا ہے وہاں ایک سائیکل ہوتی ہے جس پر بہتی سٹرانگ ریڈیشن ہوتا ہے اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر چیز یہاں تکی دھول میں ٹی بھی ریڈیشن سے بھری ہوئی ہے اب جینیول سٹی کے باہر کئی لوگ الگ لگ کام کر رہے ہوتے ہیں ویلڈی بھی وہاں ہوتا ہے اور اسے بوریس کا کول آتا ہے کہ ایک اور پرابلم آ گئی ہے چار مہینے سے یہ لوگ ایک کے بعد ایک کر کے ہر میتھڈ کو ٹرائی کر کے کور کی آگ کو بجھا جکے ہیں لیکن اس کے اندر سے اب بھی دھوہ نکل رہا ہوتا ہے تب اس پاور پلانٹ کی فوٹوز کو دکھاتے ہیں کور کے فٹ جانے سے اس کے اندر سے گریفائیڈ کی ٹکڑے اوپر چھت پر گر گئے تھے اب شاکنگ بات تو یہ ہے کہ کور سے بھی زیادہ ریڈیشن ان گریفائیڈ کی ٹکڑوں سے نکل رہا ہے تو ویلڈی کہتا ہے میسٹر بوریس ہمیں ان ٹکڑوں کو ہٹانا ہوگا لیکن بوریس ایریٹیٹ ہو کر کہتا ہے ویلڈی یہ کیا مزاک ہے ان ٹکڑوں کو ہٹانے کے لئے اور کتنے لوگوں کی بلی چڑھانا چاہوگے بوریس مجھے کوئی شاک نہیں ہے لوگوں کو مروانے کا میں صرف آپ کو ان گریفائیڈ کی ٹکڑوں سے ہونے وارے خطرے کے بارے میں بتا رہا ہوں اب یہ کہہ کر ویلڈی کچھ دیرے سوچ نہ جاتا ہے پھر اچانک اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور کہتا ہے بوریس کیوں نہ ہم مون روور سے ایک کام کروائیں مون روور ایک تلے کی گاڑی ہے جسے مون سرپیس پر ایسٹو نورٹ سٹانسپورٹیشن کے لئے یوز کرتے ہیں ہم ان کی مدد سے گریفائیڈ کی ٹکڑوں کو روپ سے اٹھا سکتے ہیں پھر سوچیں گے کیوں ٹکڑوں کو کیسے ریسپوس کرنا ہے انہیں بھی یہ آئیڈیا صحیح لگتا ہے اور وہ اتراند اس پر کام کرنے لگتے ہیں اب جنویل کے باہر ایک آرمی کیمپ کو دکھاتے ہیں جہاں ایک بس آتی ہے اس بس پر ان نئے سولڈر کو لاتے ہیں جنہوں نے سرکار کے اوپن آفر کے ذریعے آرمی جوائن کی ہوتی ہے ان میں سے پاون لام کا ایک نوجوان پہلے سے گھبرائیوہ ہوتا ہے اور وہاں سب کو اٹھیاں کرتے بھی دیکھتا ہے پھر اسے کیمپ نمبر ایک سو چار میں بھیجا جاتا ہے اس کیمپ میں دو ہٹے کٹے آدمی ہوتے ہیں جو اس کو ڈرنک آفر کرتے ہیں اور کہتا ہے نہیں سر میں ڈرنک نہیں کرتا ہوں لو کارلو بات ارے آرمی جوائن کر لیو اور پینے سے منع کرتے ہو ارے کون سے بیچ سو بھائی سر میں کسی بیچ سے نہیں ہوں میں نے بھی آرمی جوائن کی ہے اوہ نئے ہو کوئی بات نہیں ہم تم کو سب سکھا دیں گے اب یہ کہہ کر ایک آدمی اسے کیمپ سے بھا لے کے جاتا ہے اور بتاتا ہے یہ لوگ پیڑ پودھوں کو مٹانے کا کام کرتے ہیں اور وہ دوسری ٹیم ہے جو لوگوں کو ایویکویٹ کرواتے ہیں تب ایک آدمی پاویل کو گھورتا وہ آتا ہے ہی اسے ایسے کیوں گھور رہے ہو یہ نیا ہے لیکن میرا دوست سمجھے اب یہ کہہ کر پاویل کے ساتھی اس آدمی سے لوہی کا گارڈ چھن کر پاویل کو دیتا ہے لو پاویل یہ گارڈ پہن لو پاویل کنفیس ہو کر پوچھتا ہے یہ کس چیز کا گارڈ ہے اسے کہاں پہنوں ارے یار اپنے مین پارٹنے پہن لے اور کہاں دیکھو پاویل یہاں ریڈیشن بہت ہی زیادہ ہوگا ہم زیادہ دن تو زندہ نہیں رہ پائیں گے لیکن جب تک زندہ ہیں تو تب تک سب کس تو ٹھیک ٹھا کرنا ہی ہے نا یوں سمجھ گئے اب پاویل ہچکی جا کر کہتا ہے سر وہ میں ٹینٹ کے اندر جا کر پہن لوں دیکھ بیٹا پاویل تجھے گھونکاڈ اتانا ہے جو تجھے ٹینٹ کے اندر جانا ہے یہی پہن لے تب پاویل جھڑ سے پینٹ ہتانے لگتا ہے ابے اوئی یلو ڈٹی فیلو پینٹ کے اندر نہیں پہننا ہے اس کو بھے پینٹ کے اوپر پہن لے پھر وہ پاویل سے کہتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم راؤنڈ پر چلیں گے اور ہمیں کتاب بلی جو بھی جانور نظر آئے اس کو سیدھے شوٹ کرنا ہے اوگے اب موسکو کی ایک آفیس کو دکھاتے ہیں جہاں جنیبل پاویل پرانٹس سمبندیت رولز اینڈ ریگولیشن ٹارمز اینڈ کنڈیشن کے سارے ڈاکومنٹس ہیں اُڑھانا وہاں جا کر ریسپشنس کو ایک لسٹ دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں لیکن ریسپشنس کہتی ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو ڈھونڈ نکانے میں تو دو تین دیں لگ جائیں گے اس پر لانا کہتی ہے کوئی بات نہیں میں انتظار کرلوں گی اگلے شوٹ میں پھر چینیول کو دکھاتے ہیں جہاں سولجر پروڈکٹیو گیر پہنے کر پوری سٹی کو واش کر رہے ہوتے ہیں اب ہیلیکاپٹر اٹھار جگہ بولون اور ریت فکرے ہوتے ہیں نیچے بھی ریڈیشن کو کم کرنے کا پروسس چل رہا ہوتا ہے دوسری اور پاور پلانٹ کے اوپر کی گریفائٹ پیسز کو دکھاتے ہیں انہیں مون روبر اور روبرٹس کی مطلب سے نیچے دھکیرا جائے گا مون روبر پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہاں سے کچھ دور ایک بیلڈنگ سے ویلڈی کی ٹیم اس درشیہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہیں سے بھی روبرٹ کا ریموٹ اوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب سب کچھ ان کے پلان کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر ویلڈی پہلی بار مسکراتا ہے اس کو دیکھ کر بوریس کہتا ہے شکر ہے تم مسکرائے تو ذرا اب یہ کہہ کر وہ ویلڈی کو کلے لگاتا ہے دونوں کو اب تسلیح ہوتی ہے کہ ہر سمسیہ کو بھی ٹھیک ڈھنگ سے ہینڈل کر رہے ہیں یہاں اولانہ ہسپیڈل سکس پہ پہنچتی ہے وہ جی جان سے اپنی انویسٹیکشن کر رہی ہوتی ہے وہ ہر اس انسان سے ملنے کی کوشش کرتی ہے جو اسے سے بھی بتا سکے کہ اس دن ری ایکٹر کور کیسے فٹا اب اس بار وہ چیپ سائنٹس ڈیتھ پلوپ سے ملنے آئی ہے چار مہنوں میں ڈیتھلوپ کے بال جھڑ چکے ہیں اور وہ سگریٹ پتا ہوا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے اولانہ کمرے میں جاتی ہے تو وہ اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے اولانہ کہتی ہے میں چینیول کمیٹی سے آئی ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس دن کور کو شیٹ ڈاؤن کرنے کے لئے آپ نے ہی ایزر فائی بٹن دمانے کو کہا تھا ہاں میں نہیں کہا تھا پھر اولانہ پاور پلانٹ کا فوٹو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ دیکھئے پاور پلانٹ کا کیا حل ہوا ہے اس دن ایزر فائی بٹن دمانے کے بعد ہی کور پھٹا تھا کیا یہ سچ ہے ہاں یہ سچ ہے تو میسٹر ڈیتھلوپ ایسے غیر ذمہ دار جواب کیوں دے رہے ہیں آپ کور کیوں پھٹا تھا ایزر فائی بٹن تو شیٹ ڈاؤن کرنے کے لئے ہیں نا پھر کور کیوں پھٹا دیکھو میڈام میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کوئی جواب دینا نہیں چاہتا اب یہاں سے باہر چلے جاؤ مستر ڈیتھلوپ اس طرح آپ مو نہیں موٹ سکتے اب یہ کہہ کر وہ پاور پلانٹ کا ایک ڈاکومنٹ دکھاتی ہے جس میں اس نیوکلر ریکٹر اور کور کے بارے میں ڈیٹیلڈ انسٹرکشن ہوتے ہیں اس ڈاکومنٹ میں دو ضروری پیجز پھاڑے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھو اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا جس نے پھاڑا ہے اس سے جا کر پوچھو اس کا یہ ایٹیڈوٹ دیکھ کر اولانا کا بہت ہی گصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے میں آپ کا مکھ کھلوا کر نہیں رہوں گی ڈیتلوپ گصے میں کہتا ہے کہ تم ہوتی کون ہو مجھے آرڈر دینے والی چپچا اب یہاں سے چلے جاؤ اولانا کو لگتا ہے کہ اس آدمی سے بات کرنا تو دیوار پہ سر پٹنگنے کے برابر ہے اب گصے میں وہ باہر چلی جاتی ہے جانور کے سر پر ایم کرنا ہے کیا کہا میں نے جانور کے سر پر ایم کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو ہمارے غلطیوں کی وجہ سے یہ بے زبان جانور پہلے سے بہت بھگت چکے ہیں اور ہاتھ پیر میں گولی چلا کر ان کو چلپنے کے لیے مت چھوڑ دینا سمجھے پھر وہ ایک ویسل بجاتا ہے اور دو کتے ان کی اور بڑھ کر آتے ہیں تب پاول کے ساتھ ہی ان دونوں کتوں کو مار ڈالتے ہیں پاول بیچارہ گھبرا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے دوسری اور جانے کو کہتے ہیں اب بیچارہ پاول نہ چاہتے ہوئے بھی جانور کی تلاش میں دوسری اور چلنے لگتا ہے اب ایک گھر کے باہر وہ ایک کتے کو دیکھتا ہے اسے شوٹ کرنے کے لیے پاول ایم کرتا ہے لیکن وہ شوٹ نہیں کر پا تھا ایک تو پاول نیا ہے اوپر سے وہ بہت کم عمر کا ہے اور شاید اسے کتوں سے بھی لگاؤ ہے اب ایسا میں بیچارہ گولی کیسے چلاتا پھر بھی وہ کئی بار کوشش کرتا ہے یہ کہہ کر وہ سولجر اس کتے کے سر پر گولی چلا دیتا ہے اور تب وہاں ہر طرف گن شوٹ کی آواز آتی ہے اب یہ دیکھ کر اور سن کر پاول کا دل بھاری ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد تینوں ایک جگہ پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوتے ہیں پاول بہت ہی مایوس ہوتا ہے اس کا ساتھی کہتا ہے یہ سب دل پہ مطلب پاول لو یہ ڈرنک لے لو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم خوشی سے کام کر رہے ہیں جب ہم نئے آئے تھے نا تو ہم بھی تمہارے اتنے نرمجل تھے تم دیکھتے رہے نا کچھ دنوں میں تم بھی ہماری طرح مٹی چمڑی کی ہو جاؤ گے جانتے ہو پہلی بار تم مجھے انسانوں کو شوٹ کرنا پڑا تھا سوچ لو کہ میری کیا حالت ہوئی ہوگی تم تو خیر پتہ کو شوٹ کر رہے ہو آرمی میں آ کر ہر چیز کی عادت پڑ جاتی ہے یار اور اسی لئے تو ہر کام کے لئے آرمی کو بلاتے ہیں شیر ہے پاول یہ پیرو اب یہ کہہ کرو پاول کو ڈرنگ دیتا ہے دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس طرح کی آپریشن میں آرمی والوں کی منودشہ کیا ہوتی ہوگی اگر آپ کچھ بھی جانتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب پاور پرانٹ کو دکھاتے ہیں جہاں مون روبر سے روف کی گریفائٹ پیس کو نیچے گرا دیا گیا ہے تب ایک سولجر آ کر کہتا ہے کہ آپ نے جو ایکیومنٹس ایمپورٹ کروائے ہیں وہ آگئے ہیں دراصل اس سمیں کہ بہت ہی ایڈوانسٹ ایکیومنٹس آئے ہوتے ہیں جس میں روبرٹک ہاتھ ہیں جنہیں گریفائٹ سپیسز کو مون روبر نے روف سے نیچے گرایا ہے انہیں ان روبرٹک ہاتھوں سے اٹھا جائے گا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ درگھٹنا کے ایک دن بعد فائر فائٹر نے گریفائٹ پیس ہاتھ میں اٹھایا تھا اور بیچارے کا ہاتھ ہی پگل گیا یہ ایکیومنٹ جرمنی سے منگویا گیا ہے اور اس کا نام جوکر رکھا گیا ہے اب ہیلیکپٹر جوکر کو اس فلور پر اتارتا ہے جہاں گریفائٹ پیس پڑے ہوئے ہیں اس ایکیومنٹ کے دو ہاتھ ہیں جن سے وہ گریفائٹ کو اٹھائے گا اور ڈسپوس کر دے گا اسے ریموٹ سے اپریٹ کیا جاتا ہے ویلڈی اور بوریس اس اپریشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں روبرٹ دو قدم ہی چل پاتا ہے کہ اچانک سگنل کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ریڈیشن سے روبرٹ کا سرکٹ بورڈ پگل گیا ہے اب بوریس غصے میں آ کر جرمن اوٹریڈیس کو فون کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم نے ایک ایسا گھٹی ایکیومنٹس پیس دیا ہے جو دو سیکنڈز بھی نہیں چلا لیکن وہاں سے جواب آتا ہے کہ ایکیومنٹس اچھا ہے لیکن وہاں کا ریڈیشن بہت ہی زیادہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جو کر دو ہزار سے زیادہ ریڈیشن لیول میں کام نہیں کر سکتا آپ پہلے وہاں کا ریڈیشن لیول چیک کیجئے اب یہ کہ کر وہ کال کر دیتے ہیں اب بوریس غصے میں فون توڑ کر اس کو کھیستا باتا ہے لیکن ویلڈی بہت ہی کول بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت غصے سے نہیں ہنڈی دماغ سے سوچنا ہوگا رات کو ٹینٹ کے اندر ویلڈی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اب زور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے ایک آرمی آفیسر سجاب دیتا ہے کہ ہم امریکہ سے مدد مانگ لگتے ہیں ویلڈی کہتا ہے امریکہ پہلے سے ہم کو ختم کرنے پہ تولا ہوا ہے اور اگر اس سے پتا چل گیا کہ ہم نے جرمنی سے ایکیوپمنٹس منگوائے تھے تو امریکہ سب سے پہلے ہمیں اٹیک کرے گا دراصل جرمانی اور امریکہ کی بالکل نہیں بنتی تھی ان کے ڈسکشن کے بیچ ویلڈی کہتا ہے ہمیں بائیو روبرٹس ہی یوز کنے پڑیں گے اب بوریس پوچھتا ہے بائیو روبرٹس وہ کیا ہوتا ہے بائیو روبرٹ کا مطلب ہے انسان اب انسان کی مدد سے ہی ہمیں کام کر سکتے ہیں اب بوریس کا سر پھر سے چکرانے لگتا ہے کیونکہ وہ اس طرح انسانوں کی بلی نہیں چڑھانا چاہتا بہر فیلے بھی ریڈیشن سے دگنا تگنا ریڈیشن پاور پرانٹ میں گھوم رہا ہے رسک بھی اتنا زیادہ ہے لیکن گریفائٹ کو اٹھانے کا اور کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آتا اس لئے پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو اس کام پر لگائیں گے رسک تو لینا ہی پڑے گا یہاں پاویل کو دکھاتے ہیں جو اب اچھی طرح سے ٹرین ہو چکا ہے اور آنکھوں دے کی ہٹ جانور کو گولی سے اڑا رہا ہوتا ہے اس کا ساتھ یہ سوچتا ہے لو یہ چوہا بھی شکاری بن گیا اپنا کام کرتے ہوئے پاویل ایک گھر کے اندر جاتا ہے اور چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا ساتھ ہی آ کر کہتا ہے میں تمہیں ہٹ جگہیں ڈھونٹ رہا ہوں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کہتے کہتے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کتا ہے لیکن وہ اکیلہ نہیں ہے اپنے کئی پلوں کے ساتھ ہے اب پاویل کے ساتھ ہی اس کی دوبیتہ سمجھ کر کہتا ہے اس کو میں سمال لوں گا تم باہر جاؤ پاویل وہاں سے بھی ہلنا ہی پاتا لیکن دل پر پتھر رکھ کر باہر چلا جاتا ہے تب اندر سے کئی گن شورٹ کی آواز آتی ہے بس سب کچھ ختم ہو گیا سوچئے کتنے سٹریس کی بات ہے کہ آپ کو کام کرنا پڑے جس سے آپ کو خود سے نفرت ہونے لگے لیکن ان جانوروں کو زندہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے ذریعے ریڈیشن ہٹ جگہ بھاڑ جا سکتا ہے اور وہاں کے انسانوں میں فیل سکتا ہے اب اس طرح مانے کے جانوروں کے دھیر ایک گاڑی میں پڑا ہوتا ہے پھر ایک بڑا گھڈہ خود کر سارے جانوروں کی لاشیں اس میں فک دی جاتی ہے انہیں مٹی سے نہیں برکی کنگریٹ سے ڈھکا جاتا ہے تاں کی ریڈیشن بھاڑ نہ نکلے یہ سب دیکھتے ہوئے پاوے لیک اور بیڈ کا ریڈیو سن رہا ہوتا ہے یہاں پاور پرانٹ میں لگ بک دھائی سو سولجرز آ چکے ہیں اتنے خطناک آپریشن کے لیے سرکار ہمیشہ آرمی کوئی بھی اس تھی ہے انہیں سپیشل یونٹ اور ماسک دے جاتے ہیں جن کی اندر ہوا بھی نہیں گھس سکتی اب اس طرح تیار ہو کر وہ روف کے ایک روم میں کھڑے ہوتے ہیں اب انہیں انسٹرکشن دیا جاتا ہے کہ جب ہم کہیں گے تب ہی آپ کو روم سے بہار جانا ہے بہار نکلنے کے بعد آپ کے پاس صرف 90 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اور 90 سیکنڈ کے اندر ہی آپ کو جتنا ہو سکے اتنا گریفائیڈ نیچے دھکیلنا ہے اور ترنت واپس آ جانا ہے ایسا اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر 90 سیکنڈ بھی لوگ ریڈیشن میں رہے تو صرف 6-7 سال زندہ رہیں گے اور اگر 90 سیکنڈ سے 1-2 سیکنڈ بھی زیادہ وہاں رہے تو 3-4 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے تب بیل بزتی ہے اور ایک گروپ تیجی سے بہار جاتا ہے آپ سوچ رہوں گے کہ یہ آسان کام ہے لیکن بہت ہی خطرناک ریڈیشن کی بیچ جا کر وہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی سوویل سے ہٹا نہیں پاتے پھر بھی بہت کوشش کر کے ایک ایک کر کے ان ٹکڑوں کو نیچے فکرے ہوتے ہیں تب 90 سیکنڈ ختم ہونے کارا رہا بستا ہے اور سب ہی تیجی سے وہاں سے نکلتے ہیں پر بیچارہ ایک سولڈر کا پیر گریفائٹ کے ٹکڑوں کو بیچ فنس جاتا ہے اور وہ 90 سیکنڈ سے زیادہ وہاں رہ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کسی طرح اس کو وہاں سے وہاں نکالتے ہیں اب اندر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جوتے میں چھید ہو گیا ہے مطلب اس کا پیر ریڈیسن والے گریفائٹ کی کانٹیکٹ میں آ چکا ہے اور بتاتے ہیں کہ وہ تین چار دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا اب لیڈیا کو دکھاتے ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کر سنو فال کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں سے ایک بچی گزرتی ہے جس کا رومال گر جاتا ہے اب لیڈیا اس کو اٹھا کر دینے والی ہوتی ہے کہ اچانک اسے لیور پین ہونے لگتا ہے وہاں کے لوگ پھر اس کو ہسپٹل پہنچاتے ہیں اگلے شوٹ میں دکھاتے ہیں کہ کچھ اور مہنے بھی چکے ہیں اور اب دسمبر 1986 ہے ایک جگہ پر ویلری بوریس اور اولانا کی میٹنگ ہوتی ہے بوریس کہتا ہے کہ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے ریڈیشن کو فینلے سے روکا ہے چینیبل سے ریڈیشن اب بھی بھا نکل رہا ہے اور وہ پورا ریڈیشن کنٹامیٹڈ ہے پر اچھی بات تو یہ ہے کہ ریڈیشن کو بہت زیادہ فینلے سے ہم نے روک لیا ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ بات بہاری دنیا کو بتا دیں یہ ایک انٹرنیشنل خیس بن چکا ہے اور ہمیں کوٹ میں دنیا کے سارے دیشوں کے سوالوں کو ٹھیک ٹھیک سے جواب دینے پڑیں گے درگھٹنا کے ذمہ دار سینٹس، پلانٹ مینجر، چیف انجینئر وغیرہ وغیرہ سبھی کو عرش کر لیا گیا ہے لیکن درگھٹنا کے بعد پاور پانٹ میں کیا ہوا کس طرح کے پریکوشن ہم نے لیے اور ریڈیشن کو فینلے سے کیسے روکا ان باتوں کی ساری ڈیٹیلز کو صرف ہم تینوں ہی دے سکتے ہیں اس لئے ہمیں ایک ڈیٹیلز ریپورٹ تیار کرنے ہوگی اور انٹرنیشنل کامیشن کو سمیٹ کرنا ہوگا تب اولانہ ایک ڈاکیمنٹ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس درگھٹنا سے سمبندی تک ایویڈنس ہے دوستو اس سینٹ میں آپ بوریس کا ایکسپریشن دیکھتے رہیے اولانہ بتاتی ہے کہ یہ پاورپانٹ کے نیوکلی ریکٹر کا انسٹرکشن مینول ہے اس ڈاکیمنٹ میں اس ایزر فائی بٹن سے سمبندی دو پیجز فارے گئے ہیں ان بٹن کے وشہ میں ان لوگوں نے کوئی غلطی کی ہے جسے چھپانے کے لیے ان دو پیجز کو فار دیا گیا ہے اب یہ سب سن کر ویلڈی کے چہرے پر شاک یا غصہ نظر آتا ہے اب یہ دیکھ کر اولانہ پوچھتی ہے آپ کا اس بات پر کوئی ریکشن نہیں ہے مطلب کیا پہلے سے بات جانتے تھے ویلڈی ہاں میں جواب دیتا ہے دراصل انیس سو پچھتر میں ویلڈی کے ایک کلیگ نے اسے یہ بات بتائی تھی کہ نیوکلی ریکٹر کے ایزر فائی سوچ میں اس طرح کی کئی سمسیاں آتی ہیں اور اس نے نیوکلی پاورپانٹس یعنی پرمانو شکتی کا استعمال کرنے والے پاورپانٹس کو بڑھاوا نہیں دیا جانا چاہیے یہ سب ویلڈی کے ساتھ انہیں اس درکھٹنا سے دس سال پہلے ہی کہا تھا لیکن تب سرکار نے اس کے بات سیریس سے نہیں لی تھی اتنا نہیں سرکار نے اتنی رسک والی بات چھپا کر رکھی تھی کیونکہ انہیں لگا کہ صرف ایک بٹن سے کیا درکھٹنا ہو سکتی ہے اب ویلڈی یہ بھی بتاتا ہے کہ اسی رسک کے ساتھ چینیبل میں سولا اور نیوکلی پاورپانٹس چل رہے ہیں یہ سن کر تو اولانہ کی سانس رک جاتی ہے آپ اتنی سیریس بات جتنی کیسے بول سکتے ہو تو میں کیا کروں لانہ یہ سرکار کا معاملہ ہے اور یہ کام سرکار ہی کر رہی ہے سرکار کے لئے کام کرتے ہوئے میں سرکار کو گنے گار کیسے ٹھہرا سکتا ہوں سرکار کی طاقت تو تم جانتی ہو اگر میں نے سرکار کے خلاف کچھ کہہ دیا تو مجھے یا تو نوکری سے اٹھوا دیں گی یا پھر دنیا سے ان سب بات ہوگا آپ کوئی مطلب نہیں رہا اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریڈیشن کو فیلنے سے روکنا تھا اور وہ کام ہم نے بخو بھی کر دیا ہے ان کی باتوں کو سن کر بوریس بھی گھورا جاتا ہے کہ اگر ویلری نے اپنا موک کھول دیا تو بوریس کو بھی جیل جانا پڑے گا پھر وہ ویلری اور اولانہ سے وینتی کرتا ہے کہ جو کچھ تم جانتے ہو اسے مرتے دم تک رہ سے ہی رکھنا دیکھو ہم ریڈیشن کے کانٹیکٹ میں آ چکے ہیں اور چار پانچ سال میں دنیا چھوڑ دیں گے لیکن اگر اس بارے میں تم دونوں نے اپنا موک کھول دیا تو کیس ختم ہونے سے پہلے ہماری سرکار ہی ہمیں ختم کر دے گی اس لئے میترو ہم کمیشن کو صرف سرکار کے ڈیفینس کی باتیں بتائیں گے سرکار کے کلاتیاں بلکل بھی نہیں بتائیں گے بات کو سمجھو میرے دوستوں بوریس کی اڈراؤنی سی وارننگ کو سن کر اولانا کہتی ہے مسٹر بوریس میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں اتنے مہنوں سے ہم کئی مصیبتوں کا سامنا کر کے پاورپرانٹ کے نیوکلر کور کی آگ اجھا رہے تھے لیکن آگ لگتے ہی وہاں ایک دلیر فائٹر گیا تھا اس کے ایک پتنی ہے جو اس وقت پیگنٹ تھی پاورپرانٹ میں جانے کے تیسرے دن ہی وہ فائٹر مر گیا تھا ابھی دو مہنے پہلے اس کی پتنی کا لیبر پین ہوا وہ بہت ہی امید کر کے بیٹھی تھی کہ اس کا سورکواسی پتی اس کے بچے کے روپ میں پھر سے اس کی زندگی میں آرے گا لیکن پیٹ کے اندر ہی اس بچے کو ریڈیشن نے اٹیک کر لیا اور وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دھرے دھرے مر رہا تھا آنے والے جنریشن کے لئے یہ حالت کر کے ہم چین سے کیسے سو پائیں گے آپ کچھ بھی کہیے ہمیں سرکار کی فکر سے زیادہ اپنے بچوں کی اور ان کے وارثوں کی جان کی فکر ہونی چاہیے اس لئے سر سچائے تو ہمیں بتانی پڑے گی مولانا دراصل لیڈیا کی بات کر رہی ہے جو ریڈیشن سے پیڈیت پتی کے بہت قریب چلی گئی تھی اور اس کا ہاتھ بھی اپنے پیٹ میں رکھ دیا تھا نیوکلیر ریڈیشن اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر پل رہے بچے کو بھی خطرہ خطرہ ہے دوسری اور پاول کو دکھاتے ہیں جو آرمی جوائن کر کے اپنی ڈیوٹی تو کر رہا ہے لیکن اس کی اندرات میں ایک دم تحس نیس ہو چکی ہے ایک اور تو وہ انسانوں کی سرکشن کر رہا ہے لیکن دوسری اور بے زبان پرادیوں کی جان لے رہا ہے یہ سوچ سوچ کر وہ بیچارہ زندگی سے اپ چکا ہوتا ہے یہاں لیڈیا کو دکھاتے ہیں اس کا بچہ پیدا ہو چکا ہے لیکن مرا ہوا بیچاری لیڈیا درگھٹنا کی اسی رات کو کوستی بھی رو رہی ہوتی ہے اب ایک بار پھر لیڈیا کی زندگی اکیلے پن سے گھٹ چکی ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ چوتھا اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں یعنی کے سریز کے آخرے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس درگھٹنا کی سچانیوں کو دنیا کے سامنے کیسے رکھا گیا اور اس حادثے کا ذمہ دار ہے کہ ان لوگوں کو ٹھہرائے گیا تو اگلے اپیسوڈ بھی ضرور دیکھئے اور دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چلی کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کے کمنٹس بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہیں اور ہاں ساتھی ساتھ اپنے فرینڈ سرکر میں اس انفارمیٹی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور فائنلی تھانکس فر ووچنگ